اگر آپ کے گھر میں بھی اچانک سے آگے ہیں مہمان اور آپ نے ان کے لئے کم ٹائم میں لیکن بہت ہی مزدار سی کوئی ایسی ڈیشیز بنانی ہو جو کہ بہت ہی مزے کی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم بھی آپ کا کام لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن کورما کی بہت ہی بہترین سی ریسپی تو چلیئے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنے مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے لیتی ہوں کڑا ہی ریس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک کپ کوکنگ آئل آئل کا ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ میڈیم سائز کی پیاز اب ہم نے پیاز کو آئل میں فرائی ہونے دینا ہے لیکن بہت زیادہ ہم نے اس کا کلر ڈاک نہیں کرنا بس ہم نے پیاز کا جو کلر ہے گولڈن کلر لے کے آنا ہے تاکہ اس کو بعد بھی ہم گرائنڈ کر سکے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ٹماٹر صرف پیاز اور ٹماٹر ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں تین سے چار ہنویچی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے فرائی کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے آئل کے اندر تینوں چیزوں کو فرائی کر دینا ہے یہ بہت ہی ڈیفرینٹ اور جلدی سے بننے والی ریسپی ہے اگر آپ اپنا ٹائم بچارا چاہتے ہیں اور مہمانوں کے لیے جلدی جلدی میں دو سے تین ڈشیز بنانا چاہتے ہیں تو ایک چکن کور میں ایک لاز بھی اپنے مینیو میں ایڈ کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کونسسٹینسی کر لینا ہے اور دیکھیں پیاز کا جو کلر ہے وہ گولڈن لائٹ ہو چکا ہے لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے ایک پیاز کا کلر ڈاک نہیں کرنا اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو گرانڈا جگ میں ایڈ کر کے اس میں دہیں ایڈ کر کے اس کو گرانڈ کر لیں گے اگر آپ کے باس مکسر ہے تو مکسر میں بھی ایڈ کر کے آپ اس کا فائن پیسٹ بنا سکتے ہیں اب جو بچا ہوئے اوئل میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیومن سیٹ یعنی زیرہ اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک بڑا دارچینے کا ٹکڑا اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون لیسن اور ادھر کا پیسٹ گرم اوئل تھا اس لئے ہم نے اس کو اسی اوئل کے اندر ہی اس طرح سے تھوڑا فرائی کر لینا ہے اور جو پیسٹ ہم نے پیاس کا بنا کر رکھا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اور تھوڑا سا ہم نے اس کے گنگال ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو جھکے اندر سائڈوں پر لگا ہو وہ ضائع نہ جائے اور وہ بھی ہم نے کھڑا ہی کے اندر ایڈ کر لینا ہے اب ہم نے اس کی چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر بھنائی کرنی ہے پونی بھرکے میں اس میں ایڈ کروں گی نمک نمک آپ اپنی مرزی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتی ہیں ایک چوٹکی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کٹی ہوئی سرک میچ اور اس کو آپ چلی فلیکس بھی کہتے ہیں اب اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں گریوی ہماری بہت سے بردست بن کر تیار ہوئی ہے جب گریوی اوئل چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے تب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن ون کےجی میں نے یہاں پر چکن لیا تھا اور اب چکن کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گی ہم نے بہت زیادہ زور سے چکن کو ایڈ نہیں کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بوٹی ہوتی ہیں وہ ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں اور جو چکن ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا جب ہم اس کو سرف کرتی ہیں اس طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے اور ساتھ ساتھ جو چکن ہے وہ ٹوٹے بھی نہ ہم نے چار سے پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ اس کا مزیدار سا ٹیسٹ آئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چمز کو ہلاتے ہوئے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے وہ بھی ہو جائے اس کے بعد ہم نے فلیم کو کر لینا ہے میڈیم اور اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون کورما مسالہ کورما مسالہ سے بہت ہی اچھا کورما کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ باقی مسالہ جات جو کھوڑے وغیرہ مسالے ہوتے وہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون کورما مسالہ اس میں ایڈ کر لیں یقین کریں آپ کا جو کورما ہوگا وہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ جو کورما ہے اس کی گریوی جو نیچے نہ لگے اس سے اگر آپ کی گریوی نیچے رکھتی ہے تو سالن کا ٹیسٹ بلکل ہی چاہتے ہو رہتا ہے اور وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہم گریوی میں عمومن کورما میں لانا چاہتے ہوتی ہیں اس کو ہم ہراتے رہیں گے میں سلسل اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک گلاس بھر کے پانی کا تاکہ چکن جو اچھے سے ٹینٹر ہو جائے اور جو مارا سالن ہے کورما سالن جو ہے وہ بہترین بن کر تیار ہو جائے اس کو مکس کر لیں گے اور آپ کو پتا ہے جو کورما میں میں عمومن جو گریوی ہوتی ہے اور تھوڑی زیادہ ہوتی ہے چکن کڑھائی کے مقابلے میں اس سے ہم تھوڑا گریوی والا کورما بنائیں گے تو تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کا جو ڈھککن ہے وہ اٹھایا ہے فلیم ہم نے میڈیم رکھی تھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو سے تین ایسی ہری مرچے اس پائنٹ پر ایڈ کریں گے تو بہت ہی اچھا ہری مرچوں کا ٹیسٹ آتا ہے اور جب اس طرح سے اوئل چھوڑ دیکھ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مارا سالہ بلکل پرفیکٹلی کوک ہو گئے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی بہت ہی تین بہت ہی کم ٹائم میں مزددار خوشبو والا کورما ہمارا بلکل ریڈی ہے ریسپی پسند ہے جو لائج و پکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں گے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیار رکھے گا اللہ حافظ